بولو بھائی نہیں صرف جمہوری کے نزدیک عبادت ہے پندرہ شاہ بان کی اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا میسیج ٹی وی والوں نے ایک انٹریویو لیا تھا اس پر اس پر میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانہ دھونا چاہیے نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے سمجھ لیو اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ چلو کوئی بات نہیں اس کو بھی انجوائی کرتے ہیں تو صرف ایک چیز ہے وہ اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلت القدر میں ہوتے ہیں اللہ میں بن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلت القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے تو صرف عبادت ہے عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے یاد رکھو جمہور کا مذہب بارحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے آج کسی صاحب کا فون آئے کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیکھیں پکا کے تقسیم کرنے کا اب والدہ مرہومہ دنیا سے چلے گئی اب ہم چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں پکائیں کہنے کیا دیکھ پکانے میں لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا ہر جائے اس میں کون سی بابندی ہے میں نے کہا پھر آج کھلا دیں کل کھلا دیں کیا خیال ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں کو بھئی صدقات و خیرات جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے ابھی پھر کوئی چھاب مجھ سے علج گئے کہ آپ کیوں کہتے ہیں صدقے کا بکرہ بیدت ہے اگر کوئی بکرہ کھلا رہے تو کیا خرابی ہے میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرہ کھلائیں اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بیدت ہے یا نہیں ہے غریب آدمی کو کہہ رہے بیس ہزار کا بکرہ لے کے دے دیا تم نے مجھے تو مجھے بیس ہزار روپے دے دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو بیس ہزار میں جو راشن ہے بکرہ ایک ٹائم پر ختم ہو جائے گا دو دن چلے گا اور راشن اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرہ مقصد ہے آپ کا بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے ارے بھائی تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں پندرہ شابان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیکھ تقسیم کروں تو صدقے میں حرج کیا ہے میں نے کہا بلکل کوئی حرج نہیں ہے لہذا کل دے گا آپ تقسیم کر دے اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں کہتے ہیں نہیں کل نہیں میں پندرہ کو کروں گا میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے پندرہ شابان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو جب نہیں ہے اس میں کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا اس رات کو دے گئے پکائی ہو یا نہائے دوئے ہو یا کھانا کھلایا لوگوں کو جو کام کرنے کا آؤ چھپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے تو چھپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے کیا خیال ہے جتنے پیسے دیگ میں خرچوں گے تو بھئی چھپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو تو تہواروں میں کھلایا پھلایا جاتا ہے میں نے کہا عید کے دن کھلایا آپ لوگوں کو تہوار ہے بقرعید میں کھلائیں صحیح ہے نا افتاری میں لوگوں کو کھلائیں یہ کھلانے کا موقع ہے آپ پندرہ شابان کی رات کو پبلک کو جب خوب مرغن غزائیں کھلائیں گے تو وہ عبادت کے لائق وہ